بہت شکریہ کلوک اصر صاحب صاحب خاتن ادعاں صرف دو گزارشات ہیں آپ کی خرفت میں پہلی بات یہ ہے کہ موبائل ٹیلیفون اوف کر دیجئے اگر اسے اوف نہیں کر رہے آپ تو اسے سائلنٹ پپڑ دیجئے گا کیونکہ جب علامہ صاحب مستوگو کا آغاز کریں گے تو ہم ایک مکمل یکسو بھی درکار ہوگی اور دوسری گزارش یہ ہے اور ایک خوشخبری ہے وہ یہ کہ علامہ صاحب کے مستوگو کے بعد سوال و جواب کا ایکسیشن ہوگا سوال مختصر ہو گفتگو سے مربوط ہو اور وہ سوال ہو تبصران ہو تو دا پوائنٹ ہو شارٹ سوئی کرسک کامپیکٹ بس یہ دو گدارشات ہیں اور خواتین و حضرات جس شخصیت کے لیے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اور جس کو سننا ہم سب کے لیے سعادت ہے تو شیطر ہے استقبال کیجئے سیدر قلام آیت اللہ سیدر قلام السلام علیکم ورحمت اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلها والسلام على من اتبع الہداء اما بعد میں بہد ممنون ہوں اپنے مزبانو کی ببناہ محبتوں کا اور آپ تمام حضرات کی توجہات کا برادر مکرم جناب شفاعت زیدی صاحب گزشتہ کئی برسوں سے ایک علمی نشست کا ایک سمینار کا احتمام کرتے رہے ہیں اس مرتبہ بھی کر رہے ہیں علمی سرگرمیوں میں حصہ لینا بہت بڑی عبادت ہے وہ اس عبادت کا بھربور عجر بائیں گے انشاءاللہ اس وقت سٹیج پر جو ارباب دانش و عدب و فضل تشریف فرما ہے وہ بھی بہت گران قدر شخصیتیں ہیں پروفیسر سکندر مہدی صاحب پروفیسر سہر انساری صاحب اور سامنے جو شخصیتیں تشریف فرما ہے اہل دین بھی ہیں اہل دانش بھی ہیں اہل تدبیر بھی ہیں اہل فکر بھی ہیں بہت اچھے اہل قلم حضرات بھی تشریف فرما ہے آپ حضرات کے سامنے اس موضوع پر مفتگو کرتے ہوئے ایک اعتماد سا محسوس ہو رہا ہے کہ بات نتیجہ خیز ہوگی پہلے عنوان یہی مقرر ہوا تھا کہ مذہبی شاعری کے کا تفقیدی مطالعہ بنیادی اصول بعد میں کسی مصلحت کی بنا کر لفظ مذہبی کو روحانی سے تبدیل کیا گیا یہ تبدیلی بھی اچھی تبدیلی ہوئی برادر عزیز و مکرم اردو میں بڑی مشکل ہے کہ بعض الفاظ مخصوص ہو گئے ہیں کہ چھوٹوں کے لئے استعمال جاتے ہیں فارسی اور عربی میں ایسا نہیں ہے مثلا ہم لوگ اردو میں سلمہو سلمہو یا سلمہو اللہ تعالیٰ صرف چھوٹوں کو لکھتے ہیں یا بولتے ہیں عربی میں بڑے کے لئے بھی کرتے ہیں دعا ہے کہ اللہ سلامت رکھیں کسی بڑے کے لئے بھی دعا کر سکتے ہیں اللہ سلامت رکھیں خدا نہ خاصتہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں بڑوں کی سلامتی کی عرض میں نہیں رہ گئی ہیں اسی طرح لفظ عزیز ہے لفظ عزیز فارسی اور عربی میں چھوٹے اور بڑے دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے ارجمند ہے ارجمند اردو والے صرف چھوٹوں کے لئے استعمال کرتے ہیں فارسی والے بڑوں کے لئے بھی بارابر والوں کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں تو اگر میں دینابِ انیق احمد صاحب کے لئے برادرِ عزیز اور ارجمند کہوں تو انہیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے سوال اٹھایا کہ مذہبی شاعری اور روحانی شاعری میں کیا فرق ہے عورفِ عام میں تو شاید فرق نہیں ہے لیکن ہے فرق بہت بڑا اتنا ہی بڑا فرق ہے جتنا روحانیت اور مذہب میں فرق ہے روحانیت مذہب کا جوہر ہے مذہب کی اساس ہے مذہب کی روح ہے اور مذہب جب تک روحانیت سے جڑا رہے مقدس رہتا ہے جب انڈسٹری بن جائے تو پھر اس کا تقدس غارت ہو جاتا ہے روحانیت کو آپ انڈسٹری میں تبدیل نہیں کر سکتے روحانیت کو آپ انڈسٹری میں تبدیل نہیں کر سکتے لیکن مذہب انڈسٹری میں تبدیل ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ فتنے برپا ہو رہے ہیں مذہب کے نام پر جو اکسپلائیجیشن ہو رہا ہے مذہب کے نام پر چاہے وہ اقتصادی ہو یا جانی اور مالی جانی ہو کہ عزت و آبرو کا ہو وہ سب اس لیے کہ مذہب کو ایک انڈسٹری بنا دیا گیا ہے یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی آرٹس کاؤنسل میں آج بھی بار آرز کر رہے ہیں جس طریقے سے روحانیت میں اور مذہب میں فرق ہے بہت واضح فرق ہے اسی طرح روحانی شاعری اور مذہبی شاعری میں بھی ایک کنہ تمیز کی جا سکتی ہے امتیاز کیا جا سکتا ہے بہت واضح مذہبی شاعری رسمن بھی کی جاتی ہے روحانی شاعری رسمن نہیں کی جا سکتی جب تک کہ انسان کی روح بالدہ نہ ہو فعال نہ ہو جب تک کہ انسان کی روح میں تابکاری نہ ہو اس وقت تک شاعری روحانی شاعری وجود میں نہیں آ سکتی جو بہت بڑا فرق ہے مذہبی شاعری اور روحانی شاعری اب یہ اور بات ہے کہ روحانی شاعری کے عنوان کے تحت مذہبی شاعری کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے اور مذہبی شاعری کے عنوان کے تحت روحانی شاعری کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے یعنی یہ اسطلاحیں نسبیت رکھتی ہیں اضافیت رکھتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کہیں کہیں متحد بھی ہو جاتی ہیں اگرچہ ہمیشہ متحد رہنا چاہیے مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مذہب بھی روحانیت سے جدا ہو جاتا ہے اور مذہبی شاعری بھی غیر روحانی ہوتی ہے کتنے بڑے بڑے ہمارے اشتراکی شعرہ ہیں پروگریسیف رائٹرز اسوسییشن کے پڑے نام ورمبران ہیں جنہوں نے مسلحت کے تحت مذہبی شاعری بھی کی ہے کبھی نات لکھ دی کہیں حمد لکھ دی کہیں ابن السلام لکھ دیا کہیں مرسیہ لکھ دیا اور مذہبی معاشرہ خوش ہو گیا آپ اسے کیا روحانی شاعری کا نام دیں گے لیکن مذہبی شاعری کے زخیریں میں اس کا شمار کیا گیا ہے اور کیا جاتا رہے گا فیض احمد فیض کا مرسیہ بھی چند بندگاہ موجود ہیں سردار جعفری کا مرسیہ موجود ہیں کیفی آزمی کا سلام موجود ہیں میں سرحد اس پار کا نام زیادہ لے رہا ہوں اس پار کا کم لے رہا ہوں اس لئے کسی کی دلازاری تھا اور یوں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی معاشرے سے جب داد ملتی ہے اور قیمت ملنے لگتی ہے تو ہر شخص مذہبی شاعری کرنے لگتا ہے